لندن ریمز کی تیاری ہے اور انتظار ہے کہ کاؤ کھلاڑی جائیں گے اور جب علمپک شروع ہوگا تو پھر میڈل کی جو تعلیقہ ہے وہ پچھلی بار کی تلنا میں اور بہتر ہوگی خیر ایک کھیل جس میں سب سے ادھا میڈل کی امید کی جا رہی ہے وہ بھی ویجندر کے دوہزار آٹھ بیجنگ علمپک میں مکہ کی بدولت وہ ہے مکہ بازی کا میرا پسندگیتا کھیل ہے مکہ بازی اور اس میں میڈل کی امید کی جا رہی ہے بیجندر پر تو سب ہی کو امید ہیں لیکن ایوی پی نیوز نے کچھ ایسے نگینوں کو بھی کھوجا ہے جن سے اس بار یہ نئے کھلاڑی ہے ان سے اس بار جو ہے بڑے مکام پر کھیل کر یہ بڑے میڈل جیتنے کی قابلیت رکھتے ہیں کون ہے یہ کھلاڑی آئیے آپ کا پریچہ کرا دوں اس کو پہن کے ان کے سامنے جاؤں گا تو شاید یہ میرے پر بھاری پڑ سکتے ہیں لیکن آئیے آپ کا پریچہ میں کرا دوں ہمارے ساتھ وکاس کرشن ہے اور وکاس کرشن کا سواغت کریں ہم وکاس کرشن آئیے سواغت وکاس بھائی ایسا ہے کہ اب بوکسنگ کو لے کر ویجندر نے 2008 میں بیجنگ اولمپک میں جو مکہ لگایا تھا اس کے بعد جو ہے امیدیں کافی بڑھ گئی ہیں آپ پہلی بار جائیں گے مہتر بیس سال کی عمر میں پہلے اپنا اولمپک کھیلیں گے ایکسائیٹمنٹ ہے اگر درشکو نے اگر وکاس کرشن کے مکہ کو نہیں دیکھا ہے تو مکہ کی طاقت ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے وکاس کرشن سے میڈل کی امید کیوں اور یہ ABP نیوز کیوں کہہ رہا ہے آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اپلاپ دھی ایشین گیمز میں کول میڈل ورلڈ چیمپینشپ میں براؤنز میڈل یوٹھ اولمپک میں براؤنز میڈل اولمپک میں وکاس کرشن 79 کلو ویلٹر ویٹ میں بھارت کی اور سے چنوٹھی پیش کریں گے وکاس کرشن کا یہ پہل اولمپک ہے تو اسی لیے ہم مانتے ہیں کہ جو ایشین گیمز میں آپ نے کمال کر دکھایا تھا وہ ایسا اولمپک میں کر دکھائیں گے کیا خاصیت کیا ہے وکاس کے باؤٹ سٹائل کی جی کچھ نہیں میرا طورہ ڈیفنس ٹرونگ ہے جسے میں مانتا ہوں اور ساتھ دی ساتھ میں کافی اچھے کاؤنٹر پنچیز بھی کر لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ کافی الپول ثابت ہوئا ہے میرے ابھی تک اولمپک ہے ابھی تک جیسے ایشین گیمز میں کافی الپول ثابت ہوئا ہے اور یہی میں مانتا ہوں کہ اولمپک گیمز میں بھی کافی الپول ثابت ہوگا یہ یہ وکاس اس سے تو آپ واقف ہوں گے کہ کیا چیز ہے یہ اس جی تو آپ جانتے ہوں گے اس کو ذرا پہن لیجے ذرا کیونکہ میں پہنا ہوا ہے ہاں پر کھڑا تھا لیکن میں اچھا لگتا نہیں ہوں اب یہ بتائیے کہ ہاں درشکوں کو سمجھائیے کہ باکسنگ کے اندر یہ جو سفید حصہ ہے یہاں سے مارا تو وہ سکور کیا یہ سفید حصہ جب فیس پر لینڈ ہوتا ہے یہ اسٹرمک پر لینڈ ہوتا ہے تو اسے ٹارگٹ ایریا کہتے ہیں کونسا ٹارگٹ ایریا ہے یہ جو حصہ سامنے دیکھتا ہے بلکل تو یہ جب وائٹ ایریا وائٹ پورچن جب ٹارگٹ ایریا پر لینڈ ہوتا ہے تو جب یہ جلزیز اپنا بٹن سکور کرتے ہیں ریڈ نے مارا تو ریڈ کو سکور ہوگا بلو نہیں مارا تو بلو کو سکور ہوگا جب یہ ٹارگٹ پر لینڈ کرتا ہے تو اسی سمیں سکور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خاصیت جو ہے وہ آپ کے کاؤنٹر پنچز ہے یعنی کہ سامنے والا مارے گا اس کے آدمے آپ جاو بھی حملہ جو ہے وہ زوردار کرتے ہیں جی بلکل جیسے اپنے موویز میں ایکٹرز کرتے ہیں بچاتے ہیں اور مارتے ہیں وہی میرا سٹائل ہے میں وہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ویبہب نے کہا تھا کہ آپ ویکاس کے ساتھ ٹرائے کرنا میں نے کہا میرے میں پورے ہوش و حواس میں ہوں ویکاس کے ساتھ ٹرائے نہیں کروں گا لیکن ویکاس کیا لگتا ہے اس بار لنڈن اولمپکس کے اندر ویکاس کرشنے سے کیا امید کریں امید کیجئے کہ میں اپنے پیسلے پرزشن کو دوبارہ دو رہا ہوں ساتھ ساتھ میں جس بھی انٹریشل کمپیڈیشن میں جاتا ہوں وہ افیشل ٹورنمنٹ میں وہاں میں ابھی تک کسی کبھی بھی کوئی میں نے اپسیک نہیں دیکھا میں کبھی بھی کھالی آت نہیں آیا ہوں یہ ہی میرا سب سے پوشٹیو پوائنٹ ہے اور یہی ہے کہ یہ بہت بڑا افیشل ٹورنمنٹ ہونے والا ہے اور امید یہی ہے کہ میں کھالی آت نہیں آنے ہوں گا ساتھ ہی ساتھ میں یہی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا پیسلے پرزشن کو دوبارہ دو رہنے پوری کوشش کروں گا پیسلے پرزشن کو دوبارہ دو رہنے کی پوری کوشش کریں گے یہ وعدہ کرنے میں کارے بادہ ہے بادہ ہے آپ کا جی بلکل میرا وعدہ ہے میں پیسلے پرزشن سے اچھا پرزشن کروں گا امید ہے کہ لندن ڈریمز پوری ہوگی اور باکسنگ میں میڈل بیکاس کرشن کی اور سے زورو ملے گا بیکاس آپ کے کچھ اور ساتھی ہے ان سے بھی پریشے کرا دیتے ہیں آئیے آپ کا پریشے کرا دیتے ہیں اور پریشے ہم کرائیں گے آپ کا ہم شیوہ تھاپا سے شیوہ تھاپا جو ہیں شیوہ آئیے آپ ان سے ملیے یہ ہے شیوہ تھاپا اور یہ سب سے کم عمر کے کالیفائی کرنے والمپک ہمارا والمپک دل کے سب سے کم عمر کے آپ کھراری دی ہیں ہاں جی ہم جس ہم ایٹین ہے اور میں نے اس بار والمپک کالیفائی کیا لاس این والمپک کالیفائی اکسانہ سال کے ہیں اور ایسا ہے کہ آپ کے مکے سے آپ سامنے والو کو چت کر دیں گے آپ یا سی ایسی ایوینٹ میں ضرور جی ہوپس کافی زیادہ ہیں اور پوری ٹرینی کر رکھی ہے ہم نے اور پوری محنت کر رکھی ہے کچھ دین بچے اولمپک کے لیے تو ہی ایکسائیٹڈ باوت آج اشی بہا یہ بتائیے کہ آپ کے پیتا جی جو ہیں وہ کاراتے انسٹرکٹر تھے اور سنا ہم نے کہ آپ کو بھی کاراتے انہوں نے پہلے کھرائی تھی پھر کاراتے سے باکسی میں کیسے آگئے سنا کاراتے میں میڈل بل جیتے کی نہیں یا سنا کاراتے میں میڈل بل جیتے کی نہیں یا سنا کاراتے دو تین سال کے سو مجھے کافی جیدہ سٹیٹ میں میڈل جیتے ہیں نیشن میں جیتے ہیں اس کو اپنا پروفیشن بنایا ہے یہ بتائیے آپ کا جو ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ دو ہزار سولہ کے لیے آپ کالیفائی کریں ٹھیک ہے لیکن کامال کچھ ایسا دکھا ہے آپ نے کیا آپ دو ہزار وارہ میں ہی کالیفائی کر گئے جو میرا ڈریم تھا دیفنیٹلی میں شیئر کرنا چاہوں گا میرا 2016 کا ایک وزن تھا لاندن میں مرا کے فیالے کے لیے لاندن میں میرا عوزان میں نے چاہیے جیزیں خبھا ہوں میں نے تو میں نے اپنے جیزان سے محنت کیا اور ورلڈ کے ایثلیٹس ہیں جنہوں نے 17-18 عام میں میڈل جیتے ہیں تو میں نے پوری جیزان آنکہ میں نے ایک وزار کیا تو بھی آشاء کرتا اس بار کچھ بڑی آپ میکاس کو دھیان سے دیکھا آپ نے شیواتھا کو بھی آپ دھیان سے دیکھے اور شیوہ تھاپا سے کیوں میڈل کی امید ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں میرا نام ہے شیوہ تھاپا میں فب سکس کے جی بینٹوم بیٹ کٹیگری میں بھارت کو گنڈر آنپک میں رپیسٹ ہوں نام شیوہ تھاپا عمر 18 سال کھیل باکسنگ اپلپ دھی المپک میں کوالیفائی کرنے والے سب سے کم عمر کے ہارتی ہیں ایشین اولمپک کوالیفائیر میں گول میڈل یوتھ المپک میں سلو میڈل المپک میں شیو تھاپا 56 کلو بینٹوم بیٹ میں بھارت کی اور سے چنوٹی پیش کریں گے شیو تھاپا کا یہ پہلا المپک ہے شیوہ یہ بتائیے کہ آپ کی خاص بات کیا ہے ہم نے وکاس سے پوچھا وکاس نے وکاس آئیے آپ بھی آئیے وکاس کی خاص بات یہ تھی کہ وکاس کے کاؤنٹر پنچز جو ہیں وہ اپنی سرنثھ مانتے ہیں شیوہ کیا میں باکسنگ کو مور منٹلی گیم مانتا ہوں جتنا فیزیکل سے زیادہ بکاس آپ جتنا دیمارگ سے کھلوگے اور اپنے آپ کو پریشور سے باہر رکھوگے رنگ کے اندر اتنا بہتر ہوگا تو دیفنیٹلی میں کافی زیادہ اٹیکنگ میں اور اگریسیو باکسنگ میں بھی بلیف کرتا ہم بہت زیادہ اگر ہم پہننے سکورس تو میں اسے پہ زیادہ دھیان دے رہا اپنے ٹریننگ میں یہ اسے آپ بھی پہجانتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے میں آپ دونوں کا آپس میں لڑنے کو نی کاؤں گا لیکن یہ باکسنگ جو ہیں اس کے ساتھ میں زیادہ اچھے لگتے ہیں اگر ہم پہن کے گھومتے تو شاید اتنے اچھے نہیں لگے لیکن یہ باتائیے کہ 56 کلوگرام ویٹ کیاڈگری جو ہے بانٹم ویٹ میں آپ ہیں آپ سے اونچے قد کے ویٹ کیاڈگری اتنی ہو لیکن اونچے قد کے بھی کھلاڑی اگر ہوں گے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایڈوانٹیج وہ اونچے کھلاڑی لے جائیں گے اویل ایسا کچھ بھی نہیں ہے باکسنگ میں اگر اونچے کھلاڑیوں کا ایڈوانٹیج ہے دیفینیٹلی شورٹ ہائٹیٹ کا بھی اپنا ایڈوانٹیج سے رہتے ہیں اسی حساب سے ہم اپنے پلائنس اور سٹریٹیجی رنگ میں جانے سے پہلے ٹریننگ میں پرپیر کرتے ہیں تو کس طرح کا اوپننٹ آئے گیا تو اگر ہمیں اس کی طرح سے کس طرح کھیلنا چاہیے تو وہ we are all well prepared باہدئے چیز کی طرح جو ہے آپ اپنی باکسنگ کو دیکھتے دیماغ سے بھی کھیلنا چاہیے خیر آپ وکاس اور شیف اتھابا سے اگر اور بات کریں اس سے پہلے ایک اور کھلاڑی ہے جو پاکٹ سائز ڈائنامائٹ ہے ان کو میں لے کے آتا ہوں دیویندرو آئیے آئیے دیویندرو سواغت ہے آپ کا اب آپ دیویندرو کو دیکھ رہے ہیں یہ جو پاکٹ سائز ڈائنامائٹ ہے یہ وہ ہے ان کے مکے میں اتنا دم ہے کہ یہ کسی کو بھی بیٹھا سکتے ہیں اور آپ آپ مانیپور سے آتے ہیں دیویندرو سے پہلے پریشاہ کرا جاتے ہیں دیویندرو سے ہمیں کیوں امید ہے کہ دیویندرو جو ہیں وہ میڈل لائیں گے آئیے دیکھتے ہیں نام دیویندرو سنگھ عمر 19 سال کھیل باکسنگ دیویندرو سنگھ علمپک میں 49 کلو ورگ لائٹ فلائی ویٹ میں بھارت کی اور سے چنواتھی پیش کریں گے دیویندرو سنگھ کبھی یہ پہلا علمپک ہے نام دیویندرو 19 سال کی عمروں میں علمپک کھیلنا ایک پریشر نہیں ہے یہ پریشر تو نہیں ہے لیکن میں نے بود بسپن سے مہینر کر کے آیا تو مجھے بود خوشی ہے کہ میں ندل علمپک میں کھیلنے جا رہا ہوں اور میرا مقشد تو دوہزار چولہ علمپک میں تھا مجھے بود اچھا ہوا کہ دوہزار بہارہ میں علمپک جانے کے لیے مجھے کلپہ ہو گیا اور یہ مجھے بود خوشی ہے تو آچھا آپ مانیپور سے آتے ہیں مانیپور وہ جگہ جہاں سے ڈنگو سنگھ بھی آئے ہیں ابھی حالی میں میری کوم سے امید ہے اور اب آپ آئے ہیں تو وہاں پہ سپورٹس کلچر اور خاص کر بوکسنگ کو لے کر زیادہ دلجسپ بھی ہے وہاں کے لوگوں میں ہاں میں نے مانیپور میں ضرور بوکسنگ ستیار کی ہے لیکن میں مانیپور میں اتنا بوکسنگ نہیں کھیلا میں جو بھی اتنا بھی پہنچا ہوں میں پونا میں آکے جو آرمی آرمی کا فیصلیٹی ہے اسی بجے سے ہوا ہے اور مانیپور میں تو میں بہت کم رہا ہوں اور بہت کم ٹرننگ کی ہے لندن ڈریمز جو چہرے پورے کریں گے یہ وہ تین چہرے ہیں جو بوکسنگ کے رنگ میں جن سے ہمیں میڈل کی امید ہے ہمارے ساتھ ہے وکاس کرشن شیوہ تھاپا اور دیویندرو سنگھ ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور اب وعدہ کر چکے ہیں وکاس تو کہ میڈل وار پوڈیم فرنش ان کی پکی ہے اور گولڈ کا چکے انہوں نے کہا کہ جیسا پچھلا پرفورنس رہا ہے ویسا رہے گا شیوہ اور دیویندرو بھی اسی طرح وعدہ کر رہے ہیں لیکن کچھ کچھ رولز جو ہیں وہ سمجھ لیتے کیونکہ بوکسنگ کے سپورٹ جو سپیکٹیٹر فرنڈلی ہے لیکن رولز کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا تو رولز کے بارے میں ہمیں شیوہ اور وکاس کرشن سمجھائیں گے وکاس بتائیے یہ وائٹ پورشن یہ ٹارگٹ ایریا پر لینڈ ہو جاتا یہاں پر اور جیس اپنا بٹن پریس کر جاتے ہیں تو یہ سکور کاؤنٹ ہو جاتا ہے اور اس پورے حصے میں آپ نے ملتے ہیں اس میں وائٹ ہمارے یہاں پر سٹرپس ہوتے تو اگر اگر ٹارگٹ پہ مارے اور اس وائٹ پورشن سے مارے تو پنچس ہمیں اگر مجھے کوئی لیف مار رہا تو مجھے مس کر اندر کی طرف جانا پڑتا ہے اپنے جگہ بنانے کے لئے تاکی مجھے اوپنننگ دیکھ سکے اور اسے میں اٹیک کر سکھوں تو اسی طرح سے ہمارے گیم پلان کرتے ہیں ایک 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 کریں تو یہ کیسے ڈک کریں گے کیسے کرتے ہیں میں پیچھے جاؤں گا تو میرے ہاتھ بھی نہیں پہنچے گا اور میں اپننگ بھی زیادہ جلدی دیکھے گا اور میں سکوری بھی جلدی پاؤں گا اچھا تو آپ کون سے یہ اپر کٹ جو ہے وہ آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں آپ کے اٹیمٹ کر سکتے ہیں اپر کٹ اور hooks شاہدہ باکسر کے لئے زیادہ فائدہ من ہوگا اپر کٹ کیا ہوتا سمجھا دیجے اپر کٹ پڑتا ہے اور اندر جا کے پر کٹ ہم لیتے سکوری سسٹم کے لئے دیواندرو آپ کا بھی فیوریٹ آپ پڑکٹ ہے میرا رائیڈ ہوگا ہے رائیڈ 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 میرے پہ ٹرائی کیجئے آپ ایکشن کے طور پر دکھانا تو کیسے دکھائیں گے آئیسے رائیڈ مارے گا اور ہوگ شرم آج 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 بتائیں وکاس کہ آپ کے سامنے اگر اپنین سوچی آپ ویڈ کٹیگری ہوئی لیکن دیواندرو کی ہائیڈ کا کوئی ہے یا شیویت 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 میں چھوٹے ہیں تو آپ کسی آپ کا فیوریٹ کیا ہے میرے ویڈ مجھے سبھی ہائیڈ چھوٹے ہیں تو میں لوگ چھائے میں پوائنٹ سے جیتتوں اور میرے سٹیڈی یہی رہتی جارہ ترم اپنین سکور جیرو پہ یا جیرو دو یا جیرو دس مجھے یہ نہیں پتا کیمجھے کتنے پوائنٹ سے جیتنا لیکن میں سٹیڈی ہمیشہ ہی رہتی کی مجھے کی پوائنٹ پوائنٹ سٹیڈی سٹیڈی رہے میرے پاس آئیں گے اور میرا تو نیچول گیم یہی میں پیچھ آٹکی کھلتا ہوں تو میرے ایزیلی مجھے لگتا ہے کہ میں ایسی بکسر کو ایزیلی ٹیکل کر سکتا ہوں کیونکہ یہ پاور پر بلیو کریں گے شوٹ پنچیز پر بلیو کریں گے اوکس و روپر کٹ پر اور مجھے جارہ تر سٹیٹ پنچیز مارنا پسند جو میں ماروں گا چونکہ آپ ایثلیٹ ہیں چونکہ آپ کانٹیکٹ سپورٹ میں ہیں خوراک ڈائیٹ ایمپورٹنٹ دیویندرو کیا کھاتے ہو جو ایسا میں جو کھاتا ہوں اور آپ جو کھاتے سے فرق ہے بود فرق ہے جو ہم ابھی جیادہ ابھی نسیق آگے ہم کھانے میں بود کم کھاتا ہوں کین جو اپنا میس میں دے رہا ہے وہی کھاتا ہوں اور اپنا کیا ہوتا ہے پروٹین ڈائیٹ زیادہ ہوتا ہے پروٹین چاوڑ چھوڑ دیا نہیں وہی کھاتا ہوں اور سکن دیتا ہے مٹن دیتا ہے اور ابھی تو کھانے میں تو بود دیان کر کے کھاتا ہوں کہتے ہیں کہ پہلوانوں اور بوکسر کی کھوراک کافی زیادہ ہوتی ہے جی بالکل کیونکہ کانٹیکٹ سپورٹ اور اس کے اندر آپ بینہ خوراک کے جیسے آپ اور کوئی سے گیم کھیل سکتے ٹیبل ٹین کھیل سکتے کیونکہ بوکسر کیل سکتے بوکسنگ ایسا کوئی گیم نہیں ہے اس کے اندر آپ کو ڈائیٹ زیادہ زیادہ پروٹین پڑے کاربوائیڈر سے بین سے بیلنس ڈائیٹ ہم دیلی ہمارے 15 کلو میٹر کار desapare ہمارے ہمارے نیودیچschu نیودیچ ہمارے پولا شہئی شیل بناتے ہیں یہ پورا شیل ہم نے آپ کی ہم نے آپ کی ٹیکنیکس کی بات کر لی ہم نے آپ کی ڈائیٹ کی بات کر لی اب یہ ہے کہ وقت آگیا ہے کہ ہم آپ کو شب کامناہیں دیں اور آپ کو دھنیواد دے کے آپ ہم آن ساتھ آئیں اور ایک ایک جو کیا کہتے ہیں وہ نوک آؤٹ پنچ آپ لوگ لینڈ کریں تو وعدہ کر دیجئے کہ ہم کس 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 میڈل کی امید آپ لوگ میڈ کر سکتے ہیں تو ہم پورا دین راڈ میڈ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پورا علمپک میں میڈ لے گا اس بار تو بوکشنگ پہلی بار سب ان کو ہوا ہے تو بوکشنگ میں جا دا میڈ لے گا جی میں کوئی میڈ کی میڈ تو دشواسیوں کو نہیں دے سکتا برانتو یہ ہمیں سب سے اچھا پردشن کرنے ہی کوشش کروں گا اور مہنت کرنا صرف ہمارے آتھ میں باکی سب بگوان کے آتھ میں تو میرا کام تھا مہنت کرنا میں مہنت کر رکھیے اور دیفنیٹلی یو نو دیس مار فرسٹو لیمک گیمز اور آل ٹرائی مار وری بیسٹ یو نو اور دوہ کیجئے ہمارا اندین کنٹیجن کے لیے کس بار بیجنگ سے جیادہ میڈل سری میں جیادہ میڈ لے آیا بہرہا بہت دعائیں ہیں اور شب کامناہیں بھی ہیں آپ کے لیے شب کامناہ اس لیہاز سے کہ وہ کامناہ میڈ کے ساتھ بکے بھی ملتا ہے تو بکے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں اور مدل کی آپ لوگوں سے امید کی جاری ہیں بہت بہتشک پامناہ ہیں ہمائی طرف سے EVP نیوز کی طرف سے بکا سیاپ کے لیے تو بکے ہم دے رہے ہیں میڈل آپ لے کیا کریے ٹھیک ہے ہی جو بکے ہم دے رہے ہیں لیچے والی بکے ہم دے رہے ہیں 2003 اللہ 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 ی بکے